دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں رضیہ سلطان کی اتحاس میں سے بہت کم موقعیں ہیں جب کسی مہلا نے رول کیا ہے مہلا نے آرڈر چلایا ہے اور جب جب مہلاوں نے آرڈر چلایا ہے تب تب بہت اچھا ہوا ہے رضیہ سلطان جو کہ ایک بہت ہی ایفیشنٹ رولر تھی ایک بہت ہی سیکولر رولر تھی سلطان تھی بھئیہ ان کی ہم بات کریں گے زیادہ سمیں تک تو ان کا رینچل نہیں پایا دوستو تین سال چھ مہینے تین دن بس اتنا ہی ان کا رینچل پایا تھا دوستو بہت زیادہ نہیں تین سال چھ مہینے چھ دن سوری تین دن میں نے بھول دیئے تو رضیہ سلطان کا رینچل چھوٹا تھا لیکن جتنا بھی تھا اتحاس میں انہوں نے نام درز کروا لیا تھا تو آج ہم ان کی بات کریں گے دوستو یہ مسلم ڈائنسٹیز ہے آپ دیکھ لیجے جو بھارت میں آئی سب سے پہلے سلیف اور موملوک ڈائنسٹی اور سلیف ڈائنسٹی کی ہی ہم بات کر رہے ہیں بارہ سو چھے سے بارہ سو نبے تک رہی ہم نے سٹارٹ کیا تھا دوستو وہ محمد آف گزنی کی بائیو گریو کی تھی ٹھیک ہے آپ کو یادی ہو گیا اس کے بعد محمد آف گھول محمد گھولی کی بائیو گریو کی تھی اور یہیں سہی بھارت پر تحاج جو ہے وہ بدل گیا تھا 1192 میں جو سیکنڈ بیٹل آف تیرائن ہوئی تھی جس میں پریفیرہ چوہون کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا وہاں سے ہی مسلم ڈول اسٹیبلش ہو گیا تھا بہت سارے گلام لے کے آیا تھا اور اپنے گلاموں کو اپنا بیٹا مانتا تھا تو ان کو یہاں پہ چھوڑ گیا تھا انہی کا کمانڈر تھا کتب بدھینے بگ تو کتب بدھینے بگ نے 1206 میں سلیو ڈائنسٹری کی ستھاپنا کی کتب بدھینے بگ کی بھی بائیو گریفی کر چکے ہیں تو تین بائیو گریفی اس کے بعد دوستو 1210 میں الٹو تمش نے ستہ سمالی مطلب 1211 میں سمالی کیونکہ 1210 میں کتب بدھینے بگ اس کا سورگواز ہو گیا تھا تو یہاں پہ الٹو تمش نے ستہ سمالی تو بارہ سو دس سے لے کر بارہ سو چھتیس تک تو ابھی تک میں پانچ بائیوگرافی کو ریویو کر چکا ہوں ہم سارے مسلم انویڈرز کی بائیوگرافی کو ریویو کریں گے ٹرکس تھے یہ جو ماملوک تھے یہ جو سلیت تھے یہ ٹرکس تھے تو ٹرکش ڈائنیسٹی تھی تو بارہ سو چھے سے بارہ سو نبی تک ہی آئی تھی اور دلی میں رول کیا تھا دلی کے اردگرد دلی سے ہی پورا ایڈمنیسٹریشن کنٹرول ہوتا تھا اسی لئے اس کو ڈیلی سلطنیت بھی بول آ جاتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں سیڈرڈس کو ریکنیکٹ میرا فیس بک پیج ہے سدہان تگنی اوتری میری فیس بک پروفائل ہے دونوں ہی جگہ آپ نے چکی پیڈی ایف لے سکتے ہیں سوال بھی پوچھ سکتے ہیں سٹیڈی آئی کیو کے ٹابلٹ اور پینڈ رائیس کو ہر اگزامز کے لئے آتے ہیں آپ ان نمبر سے کال کریے ریب سائٹ وزیٹ کریے حالی میں ہم نے یو جی سینٹ کامرس کا کورس نکالا ہے دوستوں تو اگر آپ نیٹ اگزام کے تیاری کامرس ابجیکٹ سے کر رہے ہیں تو اس کورس کو ضرور اویل کریے آپ کو بہت فائدہ ملے گا تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں تو کون تھی رضیہ سلطان بتا دو ایک بہت ہی سیکولر رولر تھی ہسٹورینز نے ان کو کافی سیکولر رولر بتایا ہے اب آپ کو بتا دوں کی کبھی بھی اس سے پہلے کبھی بھی اتحاس میں کوئی بھی مہیلہ نے رول نہیں کیا تھا دوستو یہ مسلم کلچر کے بلکل اگینسٹ تھا لیکن رضیہ سلطان ہاتھی پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بلکل دکھاتی تھی سارے پردہ سسٹم انہوں نے ہٹا دیئے تھے اپنے آپ کو کافی فری کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی تھی نوبل سے رول آف نوبلز ڈیلی سلطنیت ڈیلی سلطنیت میں نوبلز کا رول کیا تھا آج کے جو آئی ایس آئی پی ایس ہوتے ہیں اس سمائے ان کو نوبلز بولا جاتا تھا جو کی جو سلطان ہوتا تھا اس کو اسسٹ کرتے تھے اور انہی نوبلز نے مطلب سب ایک دم کھیل بگاڑ کے رکھا ہوا تھا یہ راجہ بھی بناتے تھے یہ کسی کو بھی مروا دیتے تھے اصلی طاقت انہی نوبلز کے پاس ہوتی تھی دوستوں اور یہ چالیس نوبلز کو انہوں نے ایک طریقے سے بنا دیا تھا ترکان چہل گنج ٹھیک ہے اپنے ہی ان کے چالیس نوبلز تھے کیونکہ باقیوں کے وہ بھروسہ نہیں کرتے تھے تو چالیس نوبلز نے جو شڑوات کی تھی وہ کافی اسی کے اوپر بھاری پڑ گئی کیونکہ انہی کی بیٹی کو مروا دیا تھا انہی نوبلز نے ابھی ہم وہ چیز دیکھیں گے آگے جب چلیں گے تو یہاں پہ دوستو فرسٹ اینڈ لاسٹ وومن رولر تھی یہ ڈیلی سلٹنے منارکی میں ایسا نہیں ہوتا ہے ڈیموکریسی میں تو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کی ایک جو مہیلہ ہے وہ پریسیڈنٹ ہوگی پرائم نیسٹر بہت سارے دیچوں کی ہیں لیکن منارکی میں ایسا بہت کم ہوتا ہے یا پیٹریار کی سوسائٹی ہے نا یہ لیکن یہاں پہ ایک مہیلہ سامنے آئے اور انہوں نے زبردست رول کیا ساری کوالٹیز تھی رضیہ سلطان میں ایک اچھا رولر بننے کی بچپن سے ہی یہ بہت ایفیشنٹ اور iltutmish کی فیوریٹ اور iltutmish نے مرنے سے سمیں رضیہ سلطان کو ہی نومینیٹ کیا تھا کہ یہی سکسیسر ہوں گی میرے تو رضیہ سلطان کا جو رین تھا وہ 1236 سے لے کر 1240 تک تھا 1240 میں رضیہ سلطان کی ہتیا ہو گئی تھی she was assassinated 10 نومبر 1236 کو انہوں نے تھرون کو لیا تھا ٹھیک ہے اب اس سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ iltutmish کے کوئی بیٹے نہیں تھے iltutmish کے بیٹے تھے iltutmish کے بیٹے نے رول کیا پھر iltutmish کی ودوانے رول کیا لیکن وہ رول بہت ہی خراب تھا 6 مہینے تک ہی رول کر پائے اس کے بعد دونوں کوئی nobles نہیں مروا دیا تھا بھئی nobles کا میں نے بتایا کہ یہ kingmaker تھے ایک طریقے سے راجاؤں کو بناتے تھے اور بدل دیتے تھے تو اس طریقے سے ساری چیزیں تھیں پردہ سسٹم کو انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی ہے نا اور یہ بہت ہی خطرناک decision تھا دوستوں کیونکہ یہ مسلم کلچر کے بلکل against تھا کافی دشمنی لے دی تھے انہوں نے مسلم کلرگی سے جو کہ ان کے پتن کا کارڑ بھی بنی تو یہ ساری چیزیں دیکھیں گے gender neutral attire بلکل gender neutral سب ایک سمان اس طریقے کا رضیہ سلطان نے کرنے کی کوشش کی تھی 1205 میں ان کا جنم ہوتا exact date تو historians نہیں پتا لگا پائے ہیں الگ الگ مت ہے لیکن 1205 میں ان کا کتب بدھینے بھگ ان کے نانا جی تھے کیونکہ کتب بدھینے بھگ کی بیٹی تھی کتب بیگم اس کی شادی جو ہے وہ iltut مش سے ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اب یہ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ کتب بدھینے بھگ نے marital alliance کی تھی کیونکہ 1206 میں جب بدھینے بھگ تو یہاں پہ کتب بدھینے بھگ کو support چاہیے تھا iltut مش ایک efficient commander تھا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ iltut مش کا بھروسہ جیتنے کے لیے جیتنے کے لیے کتب بدھینے بھگ نے اپنی بیٹی کی شادی iltut مش سے کروا دی اور یہاں پہ iltut مش کو ایک بیٹی ہوئی جس کا نام تھا رضی بارہ سو پانچ میں رضی جس کا پورا نام تھا رضی ات دین تو رضی جو تھی iltut مش کے گھر میں جنم ہوا رضی کا ایک بھائی بھی تھا اور کچھ half brothers بھی تھے ان کا بھائی ناصر دین محمود ناصر دین محمود اس محمود کو یہ بولا جا رہا تھا یہ سکسسر ہے iltut مش کا لیکن یہ زیادہ دن زندہ ہی نہیں بچا اس کے بعد رکن دین فیروز یہ ان کے ہاپ brothers تھے ہاپ brothers مطلب کون دوسری بیوی سے تھے یہ iltut مش کے اور محض الدین بہرام بہرام شاہ اگلا رولر بنا ٹھیک ہے تو رکن دین فیروز محض الدین بہرام بہرام مطلب رضی سلطان کے بہرام شاہ جو تھا وہ اگلا رولر بنا iltut مش کے بعد کچھ سمی کے لیے رکن دین کو رولر بنایا گیا لیکن رکن دین کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بہت زیادہ خراب تھا تو دوستوں ان کی کہانی آگے بڑھتی ابھی ہم رکن دین پہ آئیں گے ایک بار رضی سلطان کو تھرون لے لینے دیجئے اس کے بعد ہم ساری چیزیں بات کریں گے تو یہاں پہ دوستوں الگ ایٹیٹیوڈ تھا بلکل رضی سلطان کا یہ اس سمیہ کے عورتوں کی طرح فیوریٹ تھی اور بہت زیادہ انٹیلیجن تھی ہائیلی انٹیلیجن پرسن تھی یہاں پہ دوستوں کیا تھا کہ انہوں نے تلوار بازی سیکھ لی انہوں نے گھر سواری سیکھ لی انہوں نے جو ساری تعلیم جو اس سر لڑکو کو دی جاتی تھی وہ رضی سلطان نے سیکھ والا تھا ہی نہیں اس لی تو بھائی یہ ہماری سکسیسر ہوں گی سارے پریویلیج بھی ان کو دیے جاتے تھے بھائی اپر کلاس من کا جنم ہوا تھا سلطان کے ان کا جنم ہوا تھا تو ان کو سارے سارے پریویلیج نے پریویلیج جو بھی دیے جاتے تھے اور ہر دے ہانت ہو گیا تھا کہانی آگے بڑھتی ہے دوستوں اس کے بعد کافی بزی ہو جاتا ہے بہت سارے رولرز نے ایک طریقے سے ویدرو کر دیا تھا سب میں نے کور کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ مانگول ان ویجن کا بھی خطرہ من رہا تھا جلال الدین بھارت آ گئے کافی بزی تھے یہاں پہ دوستوں iltutmish گوالیر کے لیے چلے گئے تھے ٹھیک ہے نا 1230 کی بات ہے اور تب iltutmish نے اپنی جگہ کچھ سمی کے لیے رضی کو رولر بنا دیا تھا تو رضی سلطان نے اتنا بڑھی کام کیا تھا کہ iltutmish بہت خوش ہو تب بہت دا problem ہو گئی تھی اب جو خون تھا iltutmish کا وہ تھی رضی سلطان باقی تو آپ brothers تھے رکن الدین فیروز انہی کوئی بولا جارہ تھا کہ یہ جو ہیں وہ اگلے سلطان بنے گا اور یہ بنے بھی تو جب 1236 میں iltutmish کی موت ہوتی ہے تو رکن دین نے ستہ ہتھی آئی رکن دین 1236 میں سلطان بنا لیکن رکن دین بہت بیکار سلطان ثابت ہوا اس کے پاس کوئی capability نہیں تھی کوئی administration skills نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ایاشی میں رہتا تھا یہ music سنتا رہتا تھا ایاشی کرتا رہتا تھا تو یہاں پہ کچھ نام تھا تو یہاں پہ دونوں ہی لوگ رول نہیں کر پائے اور دونوں ہی کو چھ مہینے بعد ہی مار دیا گیا تو بہت چھوٹے سے سامنے کے لیے رکن دین اور شاہ کرکان نے رول کرنے کی کوشش کی لیکن ایسا ہو نہیں پایا دونوں کو بہت ہی جلد مار دیا گیا اور اس کے بعد 1236 میں آئی رضی سلطان بہت زیادہ دکتیں تھی بہت لوگوں نے بولا کہ ہم کسی بھی عورت کے انڈر کام نہیں کریں لیکن اس کے باوجود رضی سلطان نے سکتہ لی اور یہاں پہ بہت سارے نوبلز کا سپورٹ بھی تھا ان نوبلز کی سپورٹ کی ہیلپ سے رضی سلطان رضی سلطان بنی ویسے سلطانہ ان کو بننا تھا لیکن رضی نے بولا کہ میں سلطان بنوں گی سلطانہ نہیں جنڈر نیوٹریلیٹی میں سلطان بنوں گی سلطانہ مجھے چاہیے ہی نہیں عورت ہو تو کیا ہوا ہر چیز کو manage کر سکتی اور ایک پیٹرون تھی آرٹ اینڈ کلچر کی آپ کو بتا دوں انہوں نے بہت ہی سندر سکھے بھی بنوائے تھے تنکہ اور جتل یہ التوطمش کی کرنسی تھی تو یہاں پہ رضی نے بھی سکھے بنوائے تھے دوستو ہاں تنکہ اور جتل کے ہی نام میں بنوائے تو اس بنوائے بہت سکھے سکھے بنوائے کافی اکیڈمی بنوائے تاکہ بچوں کو پڑھایا جا سکے اچھی تعلیم سب کو مل سکے اور وہاں پہ دوستو محمد کے کاموں کو بتایا جاتا تھا وہاں پہ دوستو قرآن اور جو سائنس آرٹ ہندووں نے لکھی تھی وہ بھی پڑھایا جاتا تھا سب کچھ پڑھایا جاتا تھا انہوں نے جو نون مسلم پہ ٹیک سکے اچھی کوشش کی یہ ایک دربار بھی لگاتی تھی اور سب کی پرابلم سنتی تھی ہاتھی پہ آتی تھی بھئی ہاتھی کے اوپر بیٹ کے اور سب کو آرڈر دیتی تھی یہاں پہ انہوں نے پردہ سسٹم کو بھی ایک طریقے سے ہٹا دیا تھا لیکن دکتے دوستو بہت زیادہ خراب تھی اتنا آسان نہیں تا جتنا آپ کو سننے میں لگ رہا ہے یہ بہت اچھی رولر تھی انہوں نے کافی کچھ کیا زیادہ سمیں نہیں ملا جو اور کچھ کر پائیں بڑی انٹیلیجن کافی سکیل فل پرسن تھی ان کو ہنٹنگ آتی تھی ان کو شکار کرنا آتا تھا ان کو ہورس رائیڈنگ آتی تھی ان کو کمانڈ دین آتا تھا لیکن اس کے باوجود یہ ایک عورت تھی اور مسلم کلچر میں عورتوں کا بلکل بھی یہ ساری چیزے کرنا یہ پروہیبیٹ تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بلکل اس وجہ سے لوگ جو چڑھنے لگے مسلم جو چڑھنے لگے دوسرا یہ چیز تھی کہ رضیہ جو تھی وہ ایک طریقے سے اسلام کے ترڈیشن چلی گئی تھی ابھی میں نے آپ کو بتا نا پردہ سسٹم ایبولیش کر دیئے تھے تو یہ ساری چیز تھی یہ کافی offend کر رہا تھا اسلام کو جس کی وجہ سے again مسلم چل گئے تھے تیسرا بہت سارے جو ترکیش چیف تھے بہت سارے جو نوبل تھے وہ یہ سوچنے لگے تھے کہ یہ ہماری بیزتی ہے ہم کسی عورت کے اندر کبھی کام نہیں کریں گے یہ ہماری بیزتی ہے تو یہاں پہ ہم کرنا ہی نہیں اس کے اندر کام تو یہاں پہ جو ترکیش چیف تھے وہ بھی ان کے against ہو گئے تھے کیونکہ یہ عورت تھی سب سے بڑی problem یہی تھی جو ان کا gender تھا female اس کی بجے سے یہ زیادہ چل ہی نہیں پہ کیونکہ اس سمیں منارکی میں راجہ ہی رول کرتا ہے رانی نہیں unfortunately تو یہاں پہ رانی بھی رول کرتی ہے لیکن ڈیلی سلطنیت میں راجہ ہی رول کر رہے تھے تو یہاں پہ اے بھی تھی چوتھا دوستو اب دیکھئے کہ یہ سب سے بیٹھ بات کرنی چاہیے تھی لیکن رضیہ کی گلتی یہ کوئی کہ انہوں نے ریٹیلییٹری میزر سیئے انہوں نے سب کو شانت کرانے کی کوشش کی اور فور سیسے شانت کرانے کی کوشش کی تو انہوں نے ڈیپلومیسی جو ہے وہ نہیں اکتیار کی تو یہ بہت پرابلم اس کے بہت سارے لوگ یہ بہت سارے نوبل یہ بہت بہت سارے نوبل کیا ہوتا ہے وہ جس نے illegally throne کو occupy کیا ہو تو یہ اس گدی کے لیے بنی نہیں تھی لیکن اس نے زبردست اس کو occupy کیا اور سب سے important بات جو orthodox muslims تھے ان کی نظر میں تو بلکل یہ ناسور بن گئی تھی تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے رضی کو مار دیا گیا اب دوستو ایسا تھا کہ ہم nobles کی بھی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ nobles کرتے تھے کسی ہندو رولر نے ریبیل کر دیا آواز اٹھا دی پورے شاشن کے خلاف اس کو suppress کیسے کرنا ہے وہ بتاتے تھے اور سب سے important administration کو run کرتے تھے ساری طاقت تو ان کے ہاتھ میں ہے سلطان کو advise دیتے تھے لیکن ساری طاقت تو ان کے ہاتھ میں ہے بھائی اتنا کچھ ہو گیا تو سب کچھ پتا رہے گا کچھ کچھ nobles تو اپنی آرمی بنا لی تھی تو بہت خطرنا condition تھی دوستو تو یہ king makers بھی تھے یہ تو راجہ بھی بناتے تھے بھائی تو رضیہ کو بھی nobles بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے اور رضیہ سلطان نے بہت کوشش کی کہ ان nobles کے پکر سے چھوٹے لیکن ایسا ہو نہیں پایا تو ترکان چہل گنج group of 14 nobles جو establish کیا تھا iltut مش نے ان کے clutches سے چھوٹنا چاہتی تھی لیکن ایسا ہو نہیں پایا اب دوستوں ایسا ہوا کہ اکتیار دن althuniya جو کہ governor تھا بھٹینڈا کا اور بچپن کا دوست تھا رضیہ سلطان کا اس نے سب گڑھ بڑھ کرتی یہاں پہ دوست آپ کو بتا دوں کہ جو ایسا بولا جاتا ہے کہ جو رضیہ سلطان ہے وہ جمال دن یاکوت سے پیار کرنے لگی وہ ان سے پیار کرتی تھی جو ایک ایبیسین سی سلیف تھا اس سے پیار کرنے لگی تو یہ اب ایسا بولا جاتا تھا کہ بچپن کا دوست رضیہ سلطان کا تو بھئی پیار کرتا تھا تو بھائی ظاہر سے بات ہے جلن کی بھاونا تو یہاں پہ یاکوت اور رضیہ دونوں ایک ساتھ مل گئے تھے اور دونوں نے یہ بولا تھا کہ ہم مل کے جو بھی ہمارے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اس کو دبا دیں گے تو انہوں نے کوشش کی یہ ساری چیزوں کو دبانے کے لیکن ایسا ہو نہیں پایا اور یہ جو آلتونیا تھا اس کو پورا نوبل کا support تھا اور اس نے بہرم شاہ سے بھئی کیا کیا تھا بول دیا تھا کہ پرشان نہ ہو میں رضیہ کو ہرا دوں گا بہرم شاہ بھئی بھئی سلطان میں رضیہ کو ہرا دوں گا اور اس کے بعد تم تھرون پہ بیڑ آنا اب بھئی یہ ہی ہوتا ہے اب ایسا ویسے تو بولا تو یہ ہی جاتا ہے حالان کہ آلتونیا جو ہے وہ پیار کرتا تھا رضیہ سی بچپن کا پیار تھا جب یاکود کی طرف خیچی چلی گئی تو آلتونیا کا موڑ ہوتی ہے یہ پہ رضیہ کو ہار کا سامنا پرن کرنا پڑتا ہے یاکود کو بھی مار دیا جاتا ہے رضیہ سلطان کو قلعہ مبارک بھٹینڈا میں قید کر لیا جاتا ہے اس کے یہاں پہ آلتونیا سے شادی کرنی پڑتی ہے رضیہ سلطان کو لیکن اس کے باوجود رضیہ سلطان کو مار دیا جاتا ہے تو رضیہ was assassinated کیتھال کے پاس تو یہ پرابلم ہے آلتونیا کو بھی مار دیا جاتا اور یہ کس کی ساجش سارے نوبل کی ساجش تو میں نے بولا تھے تو اس کے بعد کیا ہوا دوستو وہ ہم اگلے پارٹ میں جانیں لیکن کچھ بھی ہو رضیہ سلطان کا رین بھلے ہی بہت شورٹ تھا اکٹوبر 1240 میں رضیہ سلطان کی مرتی ہوئی تھی ان کو مار دیا گیا تھا لیکن کچھ بھی ہو بھلے ہی ان کا رین شورٹ ہو بھلے جو بھی ہو لیکن ایک گزب کی administrator تھی ہے اگر یہ سلطان ہوتی تو ہو سکتا ہے بھارت کچھ اور ہوتا لیکن ایسا ہوا نہیں جو ہے سو ہے بہران اگلے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ آگے کی کہانی کیا ہے دوستو سلیو ڈائنسٹی کے جو سب سے بڑا رولر تھا جس نے کنسولی ڈیٹ کیا اور ایک طریقے سے جو آنے والے اسلام تھے ٹھیک ہے ان کے لیے ایک platform تیار کیا وہ تھا بلبن بلبن کی بات ہم اگلے پارٹ میں کریں گے کیونکہ اگلے پارٹ میں تین لوگوں کی بیوگرافی دیکھیں بہرام شاہ ناصر الدین محمود اور ایک اور ٹھیک ہے تو تین رولرز کی بیوگرافی کو دیکھیں اور اس کے بعد امبلبن پہ آئیں گے پھر سلیف ڈینیسٹی کو فائنلی ریپ اپ کریں گے تو اسلام انویڈرز کی لچرز یہ چل رہے ہیں آئی ہوپ یہ آپ انجوائی کر رہے ہوں گے اس کو ضرور شیئر کریے کچھ رہے پڑھتے رہے دن سے چتان تک نہیں ہوتی